اسلام علیکم فرینڈ خان پوینڈ پر خوشحام دید دوستو آج ہمارے پاس ایک 20 انچ کی LCD ہے کمپیوٹر والی تو اس کو جو ہے ہم گھریلو LED کی ویڈیو کیسے بنائیں گے اس میں آپ کو کمپلیٹ طریقہ بتاؤں گا دوستو کہ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں میں نے اس کو اوپن کر کے رکھا ہے تاکہ آپ کو جو ہے بہت آسانی سمان جا جائیں یہ اس کا ویگا بورڈ رہا اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ والی پاور سپلائی لگی ہوئی تھی تو میں نے اس کو اوپن کر کے اس لئے رکھا ہے تاکہ آپ کو جو ہے دوستو کو کمپلیٹ ڈیٹائل کے ساتھ بتاتا چلوں تو سب سے پہلے دوستو ہم اس کے وولٹر چیک کریں گے اور جہاں جہاں پہ ہمارے 5 وولٹ اور 12 وولٹ ہوں گے وہاں پہ جو ہے ہم اس کو کنوارٹ کریں گے کارڈ کو تو اس میں میں آپ کو ایزی طریقہ بتاتا ہوں دوستو کہ یہ دیکھ لیں میں نے آپ کے سان میں میٹر کو جو ہے آن کر کے رکھ دیا ہے یہ میٹر رہا آپ کے سامنے تو اس پر جو ہے سب سے پہلے ہم 5 وولٹ دیکھیں گے یہ میں ایک عصہ گرونڈ پہ لگا لیتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو دوستو یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے 5 وولٹ بن رہے ہیں یہ والا ہمارا گرونڈ اور یہ والا نیچے والا جو آپشن ہے یہ پلاسک ہے تو یہاں پر ہمارے 5 وولٹ ہیں اس کے علاوہ ہمیں 12 وولٹ چاہیے تو وہ بھی ہم ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہمیں 12 وولٹ جو ہے کہاں پہ ملیں گے تو دوستو ابھی یہ ایک اور کپیسٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ لیں میں آپ کو چیک کرواتا چلوں یہاں پہ تقریباً 19 سے 20 وولٹ ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں نے تو اس کو آلریڈی چیک کر لیا ہے کیونکہ اس میں جو پرابلم ہے میں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے چار کپیسٹرز ہیں دو کپیسٹروں پہ 5 وولٹ بن رہا ہے اور دو پہ جو ہے 20 وولٹ اس کے علاوہ اور کوئی 12 وولٹج نہیں تو اس میں ہمیں پرابلم پا جائے گی دوستو کہ ہم جب اس پر یونیورسل کارڈ لگائیں گے تو وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس طرح کا جب یونیورسل کارڈ لگائیں گے تو یہ 20 وولٹ جو ہے اس کو جلا دے گا جلدی خراب کر دے گا تو ابھی دوستو میرے پاس ایزی ایک اور طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہم یہاں پہ 5 وولٹ جہاں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ تقریباً 20 سے 30 اوم والی ریجسٹرنس ایک لگا دیں گے تاکہ ہماری جو ہے یہ سپلائی بلینکنگ موڈ میں نہ رہے کیونکہ ہم نے اس کو گھرے لو LED TV بنانی ہے تو دوستو اس وقت تقریباً یہ میرے پاس 33 اوم کی ریجسٹرنس ہے جو کہ میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے یہ کام چل جائے گا یہ میں آپ کو ریجسٹرنس چیک کروا رہا ہوں تو ابھی دیکھیں دوستو میٹر پہ کہ یہ تقریباً 33 اوم کی ہے یہ والی ریجسٹرنس تو یہ جو ہے میں 5 وولٹ پہ ایک حصہ جو ہے پلاس میں اور ایک گرانڈ میں لگا دوں گا تاکہ ہماری جو ہے یہ پاور سپلائی بلینک نہ کرے تو ابھی جو ہے میں یہاں پہ لگاتا ہوں اس کو اور لگانے کے بعد آپ کو چیک بھی کراتا ہوں اور اس کے بعد ہمیں جو پرابلم مل رہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے 20 وولٹیج جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں وہ بھی طریقہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ہماری 12 وولٹیج والی سپلائی چاہیے یہاں پہ 20 وولٹیج مل رہے ہیں تو ابھی جو ہے دوستو یہ دیکھ لیں میں نے وہی 33 اوم والی جو ریجسٹرنس ہے ایک میں نے پلاس پہ اور ایک گرانڈ پہ لگا دی اور اس کے بعد یہ ہمارا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے بلینکنگ نہیں کرتی ہماری پاور سپلائی تو اس کے بعد رہا ہمیں مسئلہ وولٹیج والا کے یہاں پہ ہمیں 12 وولٹیج ملنے چاہیے تھے جو کہ نہیں مل رہے تو یہاں پہ ہمارے 19 سے 20 وولٹ ہیں تو یہ تو کارڈ کو جلا دیں گے دوستو ابھی اس کا کیا حل کرنا پڑے گا وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہم اس طرح کی اگر ایڈیپٹر لے لیں گے 12 وولٹ میں تقریباً 2-3 امپیر میں تو وہ جو ہے ہمارے کارڈ پہ جو ہے یہ مشتمل رہے گا تو اس کو بھی ساتھ گیرانڈ کریں گے اس سے بہتر ہے میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں والٹیج پورے کرنے کے لیے یہ ایک کنورٹر ملتا ہے یہاں پہ تقریباً ہمارے 20-30 جتنے بھی والٹیج ہوں گے یہاں پہ ان ہوں گے اور یہ سائد جو ہے یہ آوٹر والی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں بریق سا یہاں پہ ایک قابلہ ہے جیسے ہی اس کو گھمائیں گے یہ والٹیج لو ہائی بتائے گا تو ابھی جو ہے میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں 20 وولٹ پہ اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہم نکالیں گے کنیکشن جو کہ یونیورسل کارڈ کو دیں گے تو یہاں سے ہم والٹیج کمپلیٹ کریں گے ابھی دوستو میں ان کو سلیکٹ کرتا ہوں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ بن جائے اور اس کے بعد اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں آپ کو تو دوستو ابھی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ کنورٹر جو ہے یہ آن ہو چکا ہے تو میں نے یہاں سے تقریباً یہاں پہ 20 وولٹیج بن رہے ہیں وہ ان والی جگہ پر دے کر آوٹر جو ہے ہم نے 12 وولٹیج بنانے ہیں اور اس کے بعد یہ میں نے آن آف والی ایک وائر لگا دی یہاں پہ جو ہماری لیڈی کی لائٹوں کو آن آف کرے گی کارڈ کے ذریعے تو سب سے پہلے جو ہے میں یہاں والے وولٹیج آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر تھے تقریباً 20 وولٹ تو ابھی جو ہے میں آپ کو یہ دیکھ لیں دوستو ایک وائر یہاں پہ اور ایک ریڈ پہ لگا کے یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہمارے تقریباً 20 وولٹیج جو ہیں بن رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ابھی جو ہے ہم اس کو جو ہے کنوارٹ کریں گے 12 وولٹ میں تو میں اس کو اس کا کام تو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے میں اس کو پیچھے اٹھا دیتا ہوں دوستو اور اس کے بعد رہا ہمارا یہ والا جو آپشن یہ آپ کے سامنے رہا تو ابھی جو ہے میں یونیورسل کارڈ کو جو ہے یہاں پہ پاور دیتا ہوں اور پاور دینے کے بعد آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے کتنے والٹیج جو ہے مل رہے ہیں تو ابھی دوستو یہ دیکھ لیں میں نے اس کو پاور پہ لگا دیا یونیورسل کارڈ کو اور اس کے بعد یہ والی لائٹ جو ہے یہ ابھی آف ہے تو میں کیا کروں گا دوستو یہ میٹر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو اس کے والٹیج چیک کروا دوں کہ کتنے والٹیج ہمیں یہاں پہ مل رہے ہیں تو ابھی یہ دیکھ لیں دوستو کہ آپ کے سامنے میں میں نے یہ دو وائریں یہاں پہ لگا دی اور اس کارڈ کو بھی پیچھے اٹھا دیتا ہوں یہ رہا آپ کے سامنے میٹر اور یہاں پہ دیکھ لیں تقریبا ہمیں 3.3 مل رہے ہیں تو ابھی جو ہے ہم اس کے والٹیج تیج کیسے کریں گے یہاں پہ جو قابلہ ہے بریٹسا اس کو ہلکا سا گھماتے جائیں گے اور یہ والٹیج جو ہیں تیج ہوتے جائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی چیک کروا دوں دوستو کہ یہاں پہ 3.7 ہو چکے ہیں لیکن یہاں پہ LED ہماری آن نہیں تو ابھی جو ہے میں اس کو زیادہ ہائی والٹیج کرتا ہوں اور کمپلیٹ کرتا ہوں اس کو گھما کر یہ دیکھ لیں دوستو ابھی آپ کے سامنے میں اس کو گھمانے لگا ہوں تو یہ میں جیسے گھماتا جا رہا ہوں دوستو یہ والٹیج جو ہیں ہمارے تیز ہو رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ لیں تقریبا ہمارے 7 اور اس کے علاوہ یہ 8 اور یہ 9 10 تو دوستو اسی طریقے سے ہم نے گھماتے جانا ہے اور مزید والٹیج میں تیز کر لوں تو دوستو یہ دیکھ لیں میں نے جیسے ہی اس کو گھمایا یہ تقریبا آپ کے سامنے جو ہے یہ 14 والٹیج پہ میں نے کر دیا 12 بھی ہو سکتے تھے لیکن مزید جو ہے 13 14 بیسٹ رہیں گے اس میں اور یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اس کی LED والی جو لائٹ ہے ریڈ کلر والی یہ بھی تقریبا ہون ہو چکی ہے تو ابھی میں اس ریموٹ کو دیکھا ہوں پاور اور پاور دینے کے بعد چیک بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا کارڈ بھی آن ہوتا ہے کہ نہیں تو دوستو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں ریموٹ کی مدد سے جیسے ہی میں نے پاور دی یہ بیلو لائٹ آن ہو چکی ہے آپ کے سامنے تو اس میں والٹیج بھی ہمارے جو ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہیں تو دوستو اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دیکھنا نہ بھولئے گا ہمارا یوٹیوب چینل کھان کوئن